مہنگائی کی ستائی عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا لپی جی کی قیمت میں دو روپے سی کلو اضافہ قیمت ایک سو ساٹھ روپے کلو تک پہنچ گئی گھرلو سیلنڈر بائیس اور کمرشل سیلنڈر چوراسی روپے مہنگا گھرلو سیلنڈر ایک ہزار آٹھ سو پچاسی اور کمرشل سات ہزار دو سو باون روپے کا ہو گیا لیت اور قیمت کا بہران ایک مرزبہ پھر سے سر اٹھانے لگا ملتان کے یوٹلٹی سٹور پر ایک ہفتے سے چینی نایاب شہری مارکٹ سے مہنگے داموں چینی خریدنے پر مجبور کہتے ہیں یوٹلٹی سٹور پر چینی ارسد اور مارکٹ میں سو روپے فی کلو ملتی ہے انچارج یوٹلٹی سٹور راو امران نے جلد سستی چینی کی فراہمی کی یقین دہانی کروا دی نوابوں کے شہر میں مہنگائی کا طوفان مرگی کی قیمت اڑان بھڑنے لگی سرکاری ریٹ لسٹ تین سو ساٹھ مارکٹ میں تین سو اسی روپے فی کلو تک بکنے لگی دکانوں پر ریٹ لسٹ آویزہ ہی نہیں شہری شکوا کھنا زلعی انتظامے کے جانب سے ہر دکان پر ریٹ لسٹ آویزہ کیا جانے کا دعویٰ تان میں ڈاکو بے لگا پولیس نکیل ڈالنے میں ناکام موٹر سائیکل چور پولیس کے لیے دردستر بن گئے ایک ماہ میں تین سو سے زائد موٹر سائیکلیں چوری محفروری کی ریپورٹ روحی کو موصول جرائم کی شرح کم ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب زفر اقبال آوان کی گفتگو داگے کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور نامنظور ملتان میں پاور لومز کی سنن سے وابستہ افراز سرکو پر نکل آئے پاور لومز مالکان کا شہدہ نمبر شنگی پر احتجاری کیمپ حکومت کے خلاف ناربازی بولے پینتالیس کلو گرام دھاگے کے بیہ کی قیمت میں پندرہ ہزار تک اضافہ ہو گیا جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر بہاولپور میں تیرہ سال سے التوا کا شکار اجائب گھر منظور پر کام شروع حکومت پنجاب نے بیس ملین روپے کے فنڈز جاری کر دیئے نوابین کے زیر استعمال مزید نوادرات میوزیم کی زینت بنیں گے ملتان میں ترقیاتی ادارہ کی جانب سے دستالہ ماسٹر پلان میں نظر سانی کا فیصلہ دوہزار اٹھارہ تا دوہزار اٹھائیس ماسٹر پلان کے حوالے سے کمیٹی تشکیل تے دی گئی شہر کی مختلف اہم شہرہوں کے حوالے سے بھی قوائد کی تبدیلی کا فیصلہ ام ڈی این اے شہریوں سے سڑکوں کے حوالے سے سجابیس مانگ دی جنوبی پنجاب میں کرونا کے کاری وار جاری رہیمیہ خان میں ایک ڈاکٹر میں کرونا وائرس کی تصدیق بیجی خان میں چار افراد کرونا وائرس کا شکار بہاولپور اور مظفرگر میں تین تین مریضوں کا کرونا ٹیسٹ مصفت آ گیا کرونا نے تعلیمی سال کی عمر آٹھ ماہ کر دی نیا تعلیمی سال جکم اگز سے شروع ہو کر اکتیس مارچ دو ہزار بائس کو ختم ہوگا فیڈرال انٹر پرویشنل ایڈوکیشن منیسٹر کانفرنس میں فیصلہ سکول ایڈوکیشن ڈیبارٹمنٹ کی جانب سے مراستلہ جاری مویشی چوڑی کرنے والے پولیس کی پکڑ میں آگئے ملتان صدر پولیس نے مویشی چور گینگ گرفتار کر لیا مزہمان کے قبضے سے آٹھ لاکھ مالیت کے مویشی بھرامت ایس پی گلگرش داکٹر رزا تنویر کی پریس کانفرنس سیجی خان میں پی ایچ اے انتظامیہ کی غفلت کنگن روڈ پر لگائے گئے پودے سوکھنے لگے سرکی سینٹرل میں پرگندگی بھی ڈالی جانے لگی پی ایچ اے کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جارہی شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ چوک سرور شہید کے اکلوتے سیول ویٹرنری اسپتان میں سہولیات کا فقدان، امارت، خصہ حال اور چار دیواری سے محروم داکٹرز کا ڈیوٹی سے غائب رہنا معمول بن گیا مکینوں کو جانبوں کے علاج معالجے کے لیے مشکلات کا سامنا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا خانے وال میں حکومت پنجاب کے احکامات ہوا، گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ جاری سیکڑوں ایکر رکبے پر سبرج کے پانی سے سبزیاں کاشت شہری پریشان، زل انتظامی اور محکمہ پنجاب فود آثورٹی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا سروس سٹیشن پر گاڑیاں دھونے سے پانی کا سیاہ واسا ملتا نے سروس سٹیشن مالکان کو ریسائکل پلانٹ لگانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دے دی خلاف ورزی پر سروس سٹیشن کو سیل کرنے کا فیصلہ سروس سٹیشن مالکان نے ہفتے میں ریسائکل پلانٹ لگانے کی اقین دہانی کروا دی کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود کا دورہ جلالپور پیر والا ریوی نیو عوامی خدمت کچھہری میں شہریوں کے مسائل سنیں اب سران کو سائلین کی کیسز کی ریپورٹ کمیشنر آفیس بجوانے کی خدایت جاوید اختر محمود نے تی ایچ کیو ہسپتال میں عدویات کے سٹوک سٹور روم کا جائزہ لیا مریضوں سے دستیاب سہولیت بارے بھی بھوچا پبلک سکول کا دورہ کرتے ہوئے پرنسپل کو ہم نسابی سرگرمیوں کا کلینڈر بنانے کا حکم جاری کر دیا کمیشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمدکار ڈی ایچ کیو اسپتال لیا کا دورہ امرجنسی وارڈ میل اور فی میل وارڈ کا وزٹ کیا لیبس میں بھی سہولیات کو چیک کیا ریپٹی کمیشنر اسفرزیا ایم ایس اسپتال ڈاکٹر نیاف نے بریفنگ دی کمیشنر نے مریضوں کے لواحقین سے سہولیات بارے ستفسار کیا جنوبی پنجاب میں اراضی مسائل کے حل کے لیے احسن اکتاب رحیم جا خان مظفرگرد تونسہ شریف بورے والا خانے وال اور میاں چرنو میں کھلی کچہریاں ڈی سیز ای ڈی سی آر سفصیل دار پٹواری میک میری وینیو کی افسران اور دیگر کی شرکت رحیم جا خان میں دو ہزار دو سو تری سٹھ دخواستوں میں سے دو ہزار دو سو چھے مسائل حل ستاون کے لیے محکمانہ کاریوائی جاری رحیم جا خان پولیس لائنز میں کانسٹیبلز کی بھرتی میں ریویو بورڈ کا اجلاس جسمانی پہمائش اور دوڑ میں اترازات پر امیدوار بورڈ کے سامنے پیش آرپیو بہاولپور زبیرہ مدرشک کی پولیس لائن آمد پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی آرپیو بہاولپور نے شہدہ کی قبروں پر پھول چڑھائے ڈی پیو خانوال محمد علی بسیم عوام کو انصاف کی فراہمی کیلئے کوششا ڈی پیو نے متعلقہ پولیس افسران سے مسائل کو مارٹ پر حل کر کے ریپورٹس پیش کرنے کا حکم دی دیا بولے لوگوں کی بلا تفریق خدمت فرض ہے سوسائیٹی فور سپیشل پرسنز کی آن آباس پوپی سے ملاقات سینیٹر بننے پر مبارک بات دی اور ٹیک بھی کا تھا ایم بی پاکستان بیت المال آن آباس پوپی کو ازازی شیلڈ سے بھی نواتا گیا مکمہ ذرات بلوچستان اور رائز اے جی گروپ کے زیر انتظام بلوچستان کے کسانوں کے وفد کا دونہ پنجاب اختتامی تقریب کا نکات مولدان کے نیجی ہوتیل میں کیا گیا دورے کا مقصد بلوچستان میں ٹرنل فارمنگ کے متعلق کسانوں کا آگاہی فراہم کرنا تھا ملتان میں کپاس کے آف سیزن میں محکمہ ذرات گلاوی سنڈی کے تدارو کے لیے سرگھم لپٹی ڈیریکٹر پیسٹ وارننگ چودری اشرف کا کہنا ہے فصل کو گلاوی سنڈی سے بچانے کے لیے کسان چھڑیوں کو مناسب طریقے سے تلف کریں کپاس کی کاشت سے قبل تمام حفاظت اقتماعات مکمل کرنے کی حیدار لئیہ میں طلبہ و طالبات کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے سپورٹس کالا نجسک یونیورسٹی کالج کے زیرے تمام چار روزہ سپورٹس کالا میں رنگا رنگ پروگرام پیش مختلف گیمز، کرکٹ، والی بال، باسکٹ بول کے مقابلے تھولکی تھاپ پر روایتی جھومہ ڈالا طالبات نے سپورٹس کالا میں مختلف رنگ پیش کر کے سما بان دیا اور سائیبیریہ سے مرغابیاں اور دگر پرندے جنوبی پنجاب کے بنے مہمان قدرت کے شہکار دیکھ کر سبی ہوئے حیران پنٹیل، گڑوال، پورشڈ اور مرغابی کی دگر اقسام جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں کا رف کرتی ہے اکتیس مارٹ سے مرغابی کے شکار پر مکمل پابنتی آئیت کرتی جائیے